ملک بھر کی طرح کشمیری بھائیوں سے اظہار یکدہتی کے سلسلہ میں زلاننکانہ صاحب میں بھی یوم سیاہ منایا گیا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو مزمل علیہ السلام کی زیر قیادت یوم سیاہ کے سلسلہ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ازہر امین سی ای او ایڈوکیشن احسن فرید سیول ڈیفنس میں تمام محکموں کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی ریلی ڈپٹی کمیشنر آفیس سے شروع ہو کر گردوارہ جنمستان پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکاں نے کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے شرکاں ریلی نے کشمیری بھائیوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اس موقع پر ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریونیو مضمل الیاس کا کہنا تھا کہ یہ ریلی اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکدہتی اور ہندوستان کی ظالمانہ پالیسیوں کی مضمت کرتی ہے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا فوری حل اشد ضروری ہے اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیری بھائیوں کو بھارتی چنگل سے نجات ملے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام کو بھارتی مظالم کے آگے تنہا نہیں چھوڑیں گے ریلی کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی